اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج کے ماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے شیطان انسان سے کیا کیا کرواتا ہے اسے جہنم میں لے جانے کیلئے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلانا بھی صدقہ جاریہ ہے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں آئیے چلتے ویڈیو کی طرف اور بیان سنتے اور زیلی مقصد یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ یہ تو مین مقصد ہے جہنم میں لے جائے اس کو اچیو کرنے کے لیے جہنم میں لے جائے کیا کیا کرتا ہے پہلی چیز بندوں سے کفر اور شرک کرواتا ہے انسانوں سے کیا کرتا ہے کفر اور شرک کرواتا ہے مختلف قومیں مختلف لوگوں کو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا جہاں معاملہ توحید کا آتا ہے ورنہ یہ شرک کرواتا ہے انسانوں سے کفر کرواتا ہے اور سب سے بڑا ایکسپیرینس ہولڈر رہی ہے کب سے قوموں کو بھیکار رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر تو آخر انسان تھا بہت ایکسپیرینس لہٰذا اسلام نے بہت احتیاط کی توحید کا جہاں معاملہ آتا ہے بہت احتیاط کرنا شرک کا چرہ برابر بھی شائب آئے تو آپ سے منع کر دیا عمل کرنے سے مت کرو اس لئے کہ شرک ہو سکتا ہے سمجھ رہا تو پہلا کام کفر اور شرک کروانا دوسرا کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں کم از کم اپتلا کر کے چھوڑ دینا کافر نہ بنا سکے تو کیا کرنا کم از کم گناہ میں دال کے چھوڑ دینا اچھا اس کے گناہ میں دالنے کی بھی عجیب کیفیت ہے مومن سے گناہ کرواتا ہے اور کروانے کے بعد نادم کرواتا ہے اور ایسی ندامت کرواتا ہے کہ تیری توبہ ہی نہیں ہے اب بس توبہ ہی نہیں ہے اب وہ چکر میں انسان خودکشی کر لیتا ہے توبہ نہیں ہے تیری اب تنہیں گناہ ایسا کر لیتا ہے جو ہے گناہگار سے گناہ کرواتا ہے جو نادم نہیں مطلب پکا مومن نہیں ہے مسلمان ہے ایک عام گناہ کرواتا ہے گناہ کروانے کے بعد کہتا ہے ارے بہت چھوٹا یہ بہت لوگ بڑھڑے کرتے سے زیادہ تو تو بہت چھوٹا گناہ کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ رہے اس طرح سے کرتا ہے ایک سچے مومن سے گناہ ہو جائے تو ایک تو گناہ کرواتا ہے بعد میں ندامہ تو اتنی ایکسٹرین دلواتا ہے یہ بول کر توبہ نہیں ہم تیری لیکن ایک بات یاد رکھیں اللہ کے فضل سے اور اس کے مغفرت سے کبھی بھی نامید نہیں ہونا چاہیے مومن میں کبھی نامید نہیں ہونا چاہیے تو کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اسی طرح تیسرا کام کہ وہ جو ہے شیطان کا بند بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا تیسرا کام کیا کرتا ہے اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے بندوں کو مختلف طریقے مختلف حربیں ہوتے ہیں اس کے اطاعت سے روکنے کے چوتھا کام عبادت اور اطاعت سے روک نہ سکے تو کرنے والے کی عبادت اطاعت میں خرابی دال دیتا ہے جیسے کہ آپ سلام فرماتے ہیں انسان نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے خوشی اور خضور سے تکبیر کہتا ہے تکبیر کہتے ہی آکے بولتا رہے فلاں کام باقی ہے تیرا کسٹمر چلے جائیں گا تو نے یہ نہیں دیا تو نے وہاں پین بھول کر آ گیا ایٹی ایم کارڈ مہا رہ گیا گاڑی کو چابی تو نہیں رہ گئی اور آدمی فکر مند جیسی رکعت بانتا ہے اور کرتا ہے تو اگر اتحاد سے نہیں روک پا رہا گناہ نہیں کروا پا رہا تو جو عمل انسان کرتا ہے اس میں خرابی کے لئے یہ گھس جاتا ہے اسی طرح جو ہے رحمان کی جو ہے مخالفت کرواتا ہے اور اپنی اطاعت کرواتا ہے مطلب ایسے کام کرو بلتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اور شیطان کی اطاعت ہے ایسے کام کرواتا ہے اگر وہ عبادت سے رکنا سکا اور عبادت میں گربل بھی نہیں کر سکا تھا اسی طرح جو ہے جسمانی اور ذہنی عیزہ دیتا ہے اس کے تکلیف دینے میں یہ بھی شامل ہے جسمانی اور ذہنی عیزہ دیتا ہے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے آئیت ہے روایت کے لئے آتا ہے آنکھ کا گولہ لے کر آئیت ہے رات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیا پکڑ کے بان دیا اس ساری تفصیلی حدیث ہے تو حملہ بھی کر سکتا ہے دوسرا خواب کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے انسانوں کو دھراتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خواب دین خسم کے ہوتے ہیں ایک شیطان کی طرف سے اگر برا خواب آئے در گیا انسان شیطان کی طرف سے اس خواب کو کبھی کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے خاموش رمیس تو برے خواب سے دھراتا ہے اسی طرح گھر میں آگ لگواتا ہے اس کا ایک کام یہ بھی ہے اور سننا ابودعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات میں دیئے کو جلتا ہوا چھوڑ کے مس سنا اس لئے کہ شیطان چوہے کو بھیکاتا ہے چوہا دیئے کو گراتا ہے آگ لنگنے سے ایمان مومن کا انمال کا نقصان ہوتا ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو نقصان دلواتا ہے اسی طرح موت کے وقت آ کر ہم سے جوجتا ہے مانمو آپ کو شیطان موت کے وقت آ کر جھنجوڑتا ہے تاکہ اس وقت کم اس کم بھیکا دے مطلب عدندقی میں تو نہیں کر پائے نا موت کے وقت بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے جس دعا کے اندر یہ الفاظ دعا لمبی ہے ایک الفاظ دعا میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تس سے کہ شیطان میری موت کے وقت آ کر مجھے کھیچے دیکھیں تو موت کے وقت آتا ہے اسی طرح جو ہے پیدائش کے بعد شیطان بچے کو تقلیف دیتا ہے یہ الجامعے کی روایت ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کو انگلیاں چھپاتا ہے پیٹ میں چھپاتا ہے جس سے ابن آدم بہت چلا چلا کر رہتا ہے تو انسانوں کو تقلیف دیتا ہے یہ بھی طریقہ اس کا بھیکانے کا ایسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تعاون پلیک کو پھیلا دیتا ہے جانوروں کے ذریعے آپ سن فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے لیے تعاون جو تھا وہ عذاب تھا اس امت کے لیے جو اس میں مریں گا وہ شہید کہلائیں گا چونکہ تعاون کون پھیلاتا ہے شیطان تو تعاون پھیلاتا ہے اس کے ذریعے بھی وہ انسانوں کے ایمان سے کھل لیتا ہے اور بہت سی بار دیکھیں بیماریاں پھیلتی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا آخیدیاں اختیار کر لیتا ہے اسی طرح جو ہے ایک دوسری بھی بیماری پھیلاتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے آپ سنم فرماتے ہیں کہ وہ عورت کی رحم میں جاتا ہے اور رحم میں جا کر ایک رگڑ مات اپنے ایڑی سے جس سے ایک رگ ہوتی اس کا نم بازل ہوتا ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون نکلتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں مطلب وہ حیث کا خون نہیں ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ عورت شک میں آ جائے کہ حیث کا تو نیور عبادت سے رک جائے یہ بھی کام کرتا ہے یہ بھیکانی کے اس کے مختلق تھے اسی طرح انسان کے کھانے پینے میں بھی اپنا حصہ رکھتا ہے آپ سنم فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو کیا ہوتا ہے ملہ آپ کو شیطان بھی کھانے میں شامل ہا جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے اور آپ بیچ میں مسکر آئے وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکر آئے تو کہا تو نے ابھی بسم اللہ پڑھا تو کہا ابھی پڑھا تو کہا جب تُو کھانا کھا رہا تھا اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا شیطان بھی ترے ساتھ کھا رہا ہے اور جیسے ہی تُو نے بیچ میں یاد آ کر بسم اللہ کہا تو شیطان نے خیق کر دیا اس کھانے اور بھاگ کے چلا گیا ہمارے کھانے بینے میں شامل ہوتا ہے ایسی طرح اگر کوئی شخص ہمبستری کرتا بیوی سے اور پنہ نہیں مانگتا اللہ میں شیطان مردود سے اس عمل میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور آپ سے نے فرمایا جتنا انسان دور ہوں گا اور ذکر نہیں کریں گا اتنا زیادہ حصہ اس کی اولاد کے اوپر اثر پڑیں گا اس کا شیطان کا اسی طرح جو ہے آسیب زدگی انسانوں کو تنگ کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ اس کا کہہ مانو آپ کو لوگوں کے اندر داخل ہو جانا سمجھے آسیب جس کو کہتے ہیں جن لپڑ جاتا ہے اور وہ گھت سکتا ہے لپڑ جانا اور اس کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور معاملات اور ہر حال مال کو ضائع کرانا اور جب شیطان کسی گندر چلا جاتا ہے چونکہ انسان احتیاط نہیں کرتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا پاک نہیں رہتا چلا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ بیماری ہے اس کا علاج ہونا چاہے جیسا دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو آسیب زدگی کہ اپنے کنٹرول میں انسان کو لیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر آخائد خراب کرواتا ہے اور عقیدہ خراب کرنے والے نکل کر چلا جاتا ہے اس کے نکلنے کے دو طریقے آسیب زدگی جب ہوتی پہلا آپ کفر و شرک کیجئے نکل جائیں گا دوسرا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعائیں پڑی تو نکلیں گا پہلا طریقہ حرام ہے دوسرا طریقہ حلال ہے لیکن نکلتا دونوں طریقوں سے ہو بہت سے لوگوں گلتا ہے ہم نے قرآن پڑھے کچھ اثر نہیں ہوا فلاں گئت ہو گئے تم نے وہ عقیدے سے قرآن نہیں پڑھا ہوں گا ورنہ اللہ کے کلام کے سامنے تو پہاڑ کی بھی کوئی آقات نہیں ہیں کہ وہ ٹک سکی اللہ نے فرمایا لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِّ رَعَائِتَهُ خَوَشْمْ مُتَصَدِّمْ مِنْ خَشْتِ اللَّهِ کہ اگر اللہ اس کلام کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت اور اس کلام کے بوجھ اور ڈر سے ریزر ریزہ ہو کے اڑ جاتا تو اس جن کی کیا اخات اور کیا بیسات کی وہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک سکے ٹھیک ہے بہرا لیکن وہ اخیری کی زورت ہے آسیب زد کی اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو اپنی فوس سے ڈراتا ہے اس کے تکلیف دینے یہ ہو سکتا ہے فلاں کر سکتے اور کافروں کی مدد بھی کرتا ہے اس کام میں یاد رکھی ٹھیک ہے تو انسانی نسل کو بہکانے کے لیے خراب کرنے کے لیے بلیس مختلف طریقے اختیار کرتا ہے سہی مسلم کی روایت ہے شیطان اپنا تک پانی پر بچھاتا ہے پھر وہاں سے لوگوں کے پاس اپنی فوج کو بھیجتا ہے اس کی فوج ہے جنود ہے اس کی فوج کو بھیجتا ہے ایک آکر کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں میں جھگڑا لگا دیا تو وہ بولتا آج تنہیں کچھ بھی نہیں کیا جا دوسرا آکر کہتا ہے آج میں نے بچے کو علم سے روک دیا وہ کہتا ہے تنہیں کچھ بھی نہیں کیا جا تیسرا آکر کہتا ہے میں نے میہ بی بی کی اندر پیچھے پڑا رہا پیچھے پڑا رہا اور طلاق کروا دی تو بولتا اس نے کچھ کر کیا شاباشی دیتا ہے تنہیں کچھ خاص کام کیا تو اس کے فوج ہے وہ سالار جنگ ہے وہ لیڈر ہے ان کا اور اس کی فوج کو وہ مختلف ایڈریاں میں بیجتا ہے طالب علم کو علم سے روک دیا جائے لوگوں میں جھگڑے لگا جائے فتنے مچا جائے فساد کیا جائے تکلیف پہنچائی جائے مختلف کام بہرحال وہ اس طرح سے جو کرتا ہے تو وہ سالار جنگ ہے اس کی فوج ہوتی ہے اسی طرح جو ہے انسانوں کے ساتھ اپنا حمزات چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بھیکاتے رہیں اور حمزات کا معنی یہ ایک جس کو قارین کہتے ہیں یہ ایک جن ہوتا ہے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں میں سے اپنی فوج میں سے ایک کو لیتا ہے اور اس انسان کے ساتھ زندگی بھر کے لیے لگا دیتا ہے اب یہ قارین حمزات ساری زندگی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یاد رکی ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو اس کے بارے میں تقریباً تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے چونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے دن رات اس کے ساتھ رہتا ہے میں عام زمان میں کہتا ہوں آپ کے گوگل کا پاسفورٹ بھی اس کو معلوم رہتا ساری چیزیں چونکہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے تو ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور یہی مرنے کے بعد لوگوں کے یا شعبد بازوں کی مدد کر کے آپ کے راز بھی کھلوا دیتا ہے کیسے مثال کوئی ایک شخص کسی کے پاس گئے نہیں بولے یہ تمہارے سب مسئلوں کو حل کر دیں گے چلو بھائی چلو مسئلوں کو حل کر دیں گے آپ پہنچ گئے بیٹھ گئے بابا میرے مسئلوں میں یہ فلائیں فلائیں تو بابا کی پہلی خصوصی تھی ہوتی بابا آتے ہی بولتے آپ کا نام فلائیں آپ بولتے بابا مہان ہے آپ آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک شک رہتا کہ نام تو کہیں سے ہی معلوم ہو سکتا آپ کے دادا کا نام یہ تھا مہان ہے بابا لیکن پھر بھی شک رہتا کہ یہ بھی تو کوئی بتا سکتا یہ تو دادا کا نام بھی تو سکتا پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا پھر وہ جو شعب دے بات رہتا وہ بولتا ایک دن آدھی رات کو فلائن کھیت میں بابا باز باز آگے کا مت پول کلو شور یہ ہوا تھا ہوا تھا اس رات ایسا ہوا تھا آگے آپ مت بولو کیا ہوا تھا مان گیا خائل ہو گیا آپ بہت پہنچے ہوئے صدی بہت اونچے آپ سمجھ میں آگیا میں کہ تو وہ واقع ہے کہ اس کو بھی معاقی اللہ تھا تو میں کوئی سب معلوم آپ وہ ہو جاتے ہیں اب یہ کیسے معلوم کرتا ہے ایک منٹ نے بتاتا ہوں آپ کوئی بڑی بات نہیں ہے سیوہ اس کے کہ وہ کفر کرتا ہے بس مسئلہ یہ اور ایک مومن سب کچھ کر سکتا لیکن کفر رشد نہیں کر سکتا کیا کرتا ہے وہ وہ کفر کر کر کے ایک جن کو یا اپنے حمزاد کو منا لیتا ہے پٹا لیتا ہے کفر کر کے شرک کرتی جب آپ اس کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور بولتے فلاں چیز تو یہ اپنے حمزاد سے کہتا ہے اس کے حمزاد سے بات کر جا کر جس کو سب معلوم آپ کے بارے میں آپ کی دادا کا نام دادی کا نام جندگی پر ساتھ رہا تو یہ جا کر بولتا ہے اس کے اببا کا نام کیا ہے وہ بولتا اببا کا نام عبداللہ ہے سمجھ لی جی وہ آ کے بولتا ہے اس کے اببا کا نام عبداللہ ہے اس کا اچھا والا تو یہ جا کر بولتا ہے اچھا خصہ دے اور کوئی اس کا درہ درہ سے مضبوط ہو جائے پھر لا کر وہ بات بولتا ہے اور آپ بول رہے کیا مہان ہے یہ کفر ہے اس میں کوئی مہانتہ نہیں اس میں کفرتہ ہے سمجھ رہا ہے بات کو اس میں کوئی بڑاپن نہیں یہ کفر ہے یہ درست نہیں ہے میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی ایسا بولا آتے کسی کو تمہارا اببہ کا نام یہ تمہارا دادا کا نام نہیں تم نے یہ کیا کوئی صحابی عبقر صدیق جن کا مخام کیا ہے افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین انبیاء اور رسول کی بات سب سے افضل شخصیت ہے انہوں نے کبھی کیا کوئی آیا تو اپنے خلافت کی دور میں اوہ تم آگا اچھا تمہارا دادا کا نام یہ تھا تم یہ کیے فلان کیے نہیں کر سکتے اگر صحابہ میں یہ چیز ہوتی اور تم بول دو نہیں یہ بہت محنت کے بعد ملتے ہیں یہ محنت کے بعد نہیں یہ کفر اور شرک کے بعد ملتے ہیں یہ غلط ہے یہ کام نہیں لینا چاہیے کام نہیں کرنا چاہیے کل شعبد بازی کی حقیقت اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ زید رکھوں گا ٹھیک تو ہمزاد زندگی بھر ساتھ رہ کر کیا کیا کرتا ہے میں نے کچھ مختصر بتا دیا اسی طرح جو ہے شیطان جو ہے جب بھی وعدہ کریں گا کہ یہ فریبی ہوں گا اس لئے کہ شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بار فریب کرتا ہے سورہ انفہ سورہ نمبر آٹ آیت نمبر آٹالیس اللہ نے فرمایا شیطان نے کیا کھیل کھیلا مشرقین مکہ کے ساتھ جب ابو سفیان کا خافلہ حفاظت کے ساتھ نکل گیا اور اب مشرقین مکہ کو ابو سفیان نے لکھ کر بھیجا کہ واپس آ جاؤ اب اپنا خافلہ نکل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان آیا اور مشرقین مکہ کو کہا ارے ہزار آئے ہو تم ہزار وہ کیا تین سو تیرہ آئے ہوئے کیا تمہارے سامنے اوقات ہے آج فنیشی کر کے چل جاؤں ان کو کس نے کیا معلوم ہے شیطان نے آیا اور بھیکایا یہ کبھی بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا یہ وہ دوست ہے جو فریبی ہے اور کیا کیا معلوم آکے اللہ نے قرآن بیان کیا وقالا آکے بولا آج تمہارا اللہ شکر اتنا طاقتور ہے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور آگی کا کہا اور کہا کہ آج انسانوں میں تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع کے بعد اس نے دیکھا فرشتے بھی کھڑے ہیں تو کہا میں تو چلا بھئی یا میرا کام تو صرف بھیکا نہ تو نکل کے چلا جائیں بہت فریبی ہوتا ہے یاد رکی کبھی بھی وہ کرتا ہے اور اس کا فریب دیکھنا ہے تو اللہ رحم کرے ان لوگوں کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جس نے سوسائیڈ کا ارادہ کیا ہو اور پہلے اپنے آبو کچھ کر لیا ہو جب موت کے خریب آتے ہیں تو یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتا ہے سوسائیڈ تک بہت بھیک آتا ہے چلا لے چلنے کے بعد تیری ساس اور تیرا شہر اندر چلے جائیں گا پوری زندگی پھر تیرے لیے لیے روئیں گے تیری اہمیت جب ہی پتا چلیں گی دنیا والوں کو تیرا شہر کوئی تیرے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے ابھی کر لے اب انہیں جوش میں آنکہ دال لی گیاستے تب تک ہوتا ہے وہ ساتھ یاد رکھے بہت فریبی ہوتا ہے تب تک دال کچھ نہیں ہوں گا اور اگر سمجھو ایمان والی ہے اور سمجھتا ہے کچھ علم ہے تو تو تھوڑا جلیں گی صرف مرنے والی تھوڑی ہے لیکن تیری دھاگ بیٹھ جائیں گی نہ تیری شہر پر آئندہ تیرے کو کچھ نہیں کر سکتا وہ فلاں ہے اور وہ جوش میں کر لیتی ہے آنکھ لگنے کے بعد جب جلنا شروع ہوتا جسم تو یہ نکل جاتا ہے فریبی ہاتھ بتا کر پھر آدمی چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ اور بھاگتا ہے سمجھ رہے آپ بہت فریبی ہیں غصے میں ہیں آپ غصے میں آپ آتے ہی بولیں گا ارے اس کی کیا خات ہے تیرے سامنے تو تو مسکولر بناوا بھی بہت ہے تیری تو پہچان یہ ہے تیرے چچا تو امیلے ہے تیرے دادہ تو فلاں تھے پولی سٹیشن میں تیرا یہ چلتا رکھ دے اس کو کر دے انسان کر دیتا ہے وہ سامنے والے کچھ ہو جاتا اور زندگی بھر افسوس مال جاتا ہے زندگیاں جیلنے برباد ہوئے زندگی بھر پشتا ہوا اور پشتا ہوا فریبی یاد رکھے بہت بڑا فریبی ہے کبھی اس کے فریب میں متانہ ورنہ دھوکہ دے کے جاتا ہے تو یہ بہت بڑا فریبی ہے اسی طرح جو ہے شیطان کے غلام مومنوں کے دشمن ہوتے یاد رکھی اور شیطان کے غلام جو ہے وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں اور جو رحمان کی اطاعت کرتے وہ شیطان کے دشمن ہوتے یاد رکھے اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے تو شیطان سے دشمنی خط بخط ہو جاتی ہے ہماری کیونکہ وہ خلاف کھڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کی اسی طرح جو ہے ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ